ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمَا كَانَ يَقُولُ اِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ يُسَلِّمُ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کونسی؟ فجر کی نماز جب آپ سلام پھیرتے تو اس وقت آپ یہ دعا پڑھتے ہیں کیا دعا ہے؟ اللہ مَا اِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَّافِعَ وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے پہ یہ حدیث صحیح ہے تین چیزیں آپ مانگتے چاہیں تین چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز اللہ مَا اِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَّافِعَ اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا مطالبہ کرتا ہوں میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ مجھے فائدے والا علم دے اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں نمبر ایک علم کی اہمیت علم تمام چیزوں پر مقدم ہے دو علم میں نفع والا علم آدمی مانگے ہیں علم تو بہت ہے علم میں دو قسمیں ہیں ایک نفع والا ایک نقصان والا جادو سیکھنا چوری کرنے کا طریقہ سیکھنا جھوٹ بولنے کے ٹرک لوگوں کو بے عقوب بنانے کے ٹرک پڑھ رہا ہمی انٹرنیٹ پہ دور تک کیسا لوگوں کو بے عقوب بنایا جائے بیوی سیکھ رہی ہے ساس کو کیسے ستانا ساس سیکھ رہی ہے بیوی کو بہو کو کیسے پریشان کرنا بیوی سیکھ رہی ہے شور پہ کیسے مسلط ہونا شور سیکھ رہا ہے بیوی سے کیسے جان چھوڑانا سارے علوم جو ہے خرافاتی خاص کر کے جادو یا اسی طرح سے نجوم کا علم دیکھ رہے کونسی لکیر کدھر جا رہی مرنے والا کب ہے اس میں دیکھ رہا ہو یا اسی طرح سے اور بھی چیزیں ہیں ستارے کونسے کہاں ہیں روزانہ برابر چیک کرتا آپ کے ستارے گردش میں ہیں آپ کے نہیں سبکے کی ستارے گردش میں ہیں ستارے ہمارے کہاں ہیں وہ تو ہیں گردش میں کب رکتے ہو رکتے تو گرد اللہ نے کیا فرمایا سارے کے سارے سورت جان ستارے سب کے سب کیا ہیں گردش میں ہیں تو ہمیشہ ہے وہ ان کا تیری تقدیر سے کیا تعلق کہ معلوم کر رہا بذہر بتاؤ نکاح کرنا ہے ڈیٹھ ہے آقرب ہے کیا کونسا ستارہ کہاں ہیں تو آدمی یہ سب خرافات ہیں یہ حرام ہے یہ شرک ہے ایک انسان یہ مانے کہ سورت چان ستاروں سے اس کی زندگی اور اس کی تقدیر پر فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے توقل اللہ پر ہونا چاہیے سارے خرافاتی علوم اے اللہ مجھ کو علم نافع عطا کر دونوں علوم نفع والا نقصان والا نقصان سے بچنا نفع والے علوم میں بھی کچھ تیرے لیول کے ہیں کچھ نہیں بعض وقت آدمی کیا کرتا ہے اوپر کی سیڑھی پہلے چڑھنا چاہتا ہے نیچے کی نہیں آپ گھر میں جاتے یا کہیں بھی جاتے بیلڈنگ میں پہلی سیڑھی کونسی ہوتی ہے آپ اوپر کی کی نیچے کی کیا بات کریں نیچے کی یا اوپر کی ہاں نیچے کی لیکن علم کے معاملے میں کیا چاہتا پہلے موٹی کتاب پتلی نہیں چھوٹی چیز نہیں بڑا کچھ سکھوں گا میں اور وہ سمجھ میں نہیں آتا اور کنفیوز ہوتا پریشان ہو جاتا ہے علم نافع میں سے بھی وہ علوم جو پہلے تیرے لئے ضروری ہیں ان کو حاصل کر نئی تو تیلے نقصان دے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ کنفیوز ہوگا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں حَدِّتُ النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ أَتُعْرِدُونَ أَيُّ كَدَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لوگوں کے سامنے وہ باتیں بیان کرو جس کو وہ حضم کر پائیں جس کو وہ سمجھ پائیں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا جائیں بعض چیزیں قرآن و سنت میں ایسی ہوتی ہیں جو ایک وقت کے بعد کچھ علم حاصل کرنے کے بعد ہی سمجھ میں آتی ہیں اس کو پہلے پہلے بیسکس کچھ کلیر ہونا چاہیے اس کے بعد دوسری چیزیں سمجھ میں آئیں گے وہ ہی کلیر نہیں ہوا آگے کا علم چاہیے اس کو نہیں سمجھ میں آرہا پریشان ہوگا کنفیوز ہوگا اور انکار کا سبب بن سکتا ہے ایسا قیسہ اللہ نے ایسا قیسہ بول دیا بعض لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں بعض لوگ قرآن میں شک میں پڑ جاتے ہیں کیوں؟ بیسکس کلیر نہیں ہے تو اے اللہ مجھ کو وہ علم دے جو میرے لئے فائدہ مند ہو میری گمراہی کا ذریعہ نہ بنے میرے ایمان میں کمزوری کا ذریعہ نہ بنے میرے لئے گمراہی کا ذریعہ نہ بنے مجھ کو نفع والا علم دے سب سے پہلے مانگنے کی چیز دن کی شروعات میں کیا ہے؟ نفع بخش علم اس میں دنیا کا علم بھی آتا ہے انجینئرنگ کا علم گاڑی موٹر بنانے کا علم فائدہ مند ہے انسان کے لئے پنکے لائٹ اور اس طرح کی جتنے علوم ہے ٹیکنالوجی جو انسان کے لئے دنیا میں سہولت پیدا کرنے والی ہے وہ بھی نفع والے علم میں آتا ہے تو اے اللہ مجھ کو نفع والا علم دے اللہ میں نے اسعالک علم نافع پھر علم کے ساتھ ایک اور ضرورت ہے انسان کو کیا ہے وہ؟ وَرِزْقًا طَيِّبًا دوسری ضرورت ہے رزق اسی وجہ سے تو انسان ساری مصیبتیں کھڑی کرتا ہے بابا کسی نے رزق بان دیا ہے کھولو لاؤ پیسے پہلے تم جیب کھولو آقل آدمی کو نہیں ہے جب تک تو اس کو نہیں دے گا وہ نہیں دیتا اور کیا دیتا وہ آدھا دیتا اور کیا دیتا یعنی وہ خود مہتاج ہیں بابا اپنے ساتھ والوں میں جب بیٹھا آج کل دندہ چل رہا نہیں اپنا کیا بات کسٹمر زیادہ نہیں آرہے کسٹمر زیادہ نہیں باباوں کا بھی سلاگ ہوتا ہے ان کا بھی ریسیشن ہوتا ہے اگر ان کے ہاپ میں ہوتا تو کبھی پریشان نہیں ہوتے کبھی بیمار نہیں ہوتے ایک مرتبہ میں خود دعا خیر میں گیا بٹھ کے دیکھا تو ایک بابا دیکھا بابا یہاں ہم تو ٹھیک ہے ہم لوگ سیدھے ساتھ انسان ہیں آپ بابا ہو آپ انتریامی ہو بولتے ہیں نا آپ سب ہم کو معلوم ہیں تو آپ دوسروں کو شفاہ دیتے ہو آپ ڈرپٹر صاحب کی پیس کیسے کے آگئے آپ بھی بیمار پڑھتے اس کا مطلب وہ بھی دیکھ کے میرے کو نیچے دیکھ رہا اس کو مانے میں کہاں ہوں کیا تو بابا لوگ بھی بیمار پڑھتے ہیں جھوٹ ہے یہ کہ کسی کے ہاتھ میں رزق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب عبادت کا ذکر کیا تو رزق کبھی کیا دیکھئے بہت بڑی بات ہے اس میں کہ شرک کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب رزق کو اللہ کی بجائے کسی اور کے ہاتھ میں ماننا ہے ہم نے جنات میں نے جنات اور انسانوں کو صرف میری عبادت کیلئے پیدا کیا ہے اور مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْق میں ان سے رزق کموانا نہیں چاہتا وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ یہ بھی نہیں چاہتا کہ مجھ کو کھلائیں اِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ دُلْقُوَتِ الْمَطِينَ اللَّهِ رَزَّاقُ کوئی اور نہیں دُلْقُوَتِ الْمَطِينَ بڑی قوت والا ہیں بہت سخت شدید ہے زبردست ہے اللہ تعالیٰ نے جب عبادت کا ذکر کیا رزق کا بھی کیا بندہ کیا سمجھتا ہے عبادت کی وجہ سے رزق کو نقصان ہوتا ہے دکان بند کر کے نماز کو جاؤ چھوڑ کے جاؤ رزق کو نقصان ہوتا ہے کس کی وجہ سے عبادت کی وجہ سے الٹائیں عبادت کی وجہ سے رزق کو فائدہ ہوتا ہے آپ دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَلْعَاقِبَةُ لِلْتَّقْوَى اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کی تاقید کیجئے خود بھی نماز کا احتمام کرتے رہیے ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے ہیں ہم آپ کو رزق دیتے ہیں وَلْعَاقِبَةُ لِلْتَّقْوَى عبادت کا مقصد بتایا اور وعدہ کس کا کیا رزق مال ہوا کہ عبادت سے رزق جڑا ہوا ہے عبادت سے رزق میں برکت ہوتی ہے لیکن شیطان دل میں آکے کیا وسوسہ ڈالتا ہے عبادت کرے گا نا رزق پر اثر پڑے گا اسی لئے کتنے لوگ ہیں جو نمازیں برباد کر دیتے ہیں بزنس کی وجہ سے دکان کی وجہ سے تو یہاں پہ نماز پڑھنے کے بعد پہلی چیز کیا مانگ رہے ہیں علم نمبر دو رزق کہ انسان رزق کا محتاج ہے اللہ کے لیکن رزق کا بہت وسیع تصور اسلام میں ہے کھلک کھانا پینا رزق میں نہیں آتا ہے بہت کچھ رزق میں آتا ہے وَرِزْقَنْ طَيِّبَا لیکن اے اللہ رزق دے تو کیسا دے طیب حلال پاک حرام نہیں حرام رزق نہیں چوری ڈکیتی دھوکا نہیں حلال رزق دے طیب پاکیزہ رزق دے یعنی ایک آدمی فجر کی نماز پڑھ رہا ہے اس کی ذہن سازیز دعا سے ہو رہی ہے کہ دیکھ زندگی میں سب سے اہم چیز علم ہے علم ہونا چاہیے علم نہیں ہوگا تو حلال و حرام کی تمیز کھان سے آئے گی علم اگر نہیں ہوگا تو اللہ کی پہچان کیسے آئے گی تو شرک میں چلا جائے گا اپنی ضرورتوں کی وجہ سے مسائل کے حل کے لئے علم سب سے پہلے چاہیے جو تیری پوری پورے ذہن کو تیری پوری زندگی کو وہ صحیح دشاہ دیتا ہے صحیح رخ دیتا ہے صحیح ڈریکشن دیتا ہے نمبر دو رزق تجھ کو حاصل کرنا ہے طیب ہونا چاہیے حرام نہیں اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ حلال رزق دے اب یہاں حلال رزق دعا کر کے حرام میں جائے گا آدمی تو رزق حلال ہونا چاہیے اللہ سے حلال رزق مانگ رہا ہے اور نمبر تین وَعَمَلَ مُتَقَبَّلَ اور اللہ ایسے عمل کی توفیق دے جو تو قبول کرے جو ریاکاری سے پاک ہو جو بدعات سے پاک ہو ایسا عمل ہو کے تو قبول کر لے ورنہ آدمی عمل کرتا رہے کرتا رہے قیامت کے دن چلا گیا اور معلوم پڑھا کہ تیرہ عمل قبول کیا جانے لائق نہیں ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَنْتُورًا ہم ان کے عامال کی طرف قیامت کے دن متوجہ ہوگے تو ان کے سارے عامال کو ہم بکھری ہوئی دھول بنا کر اڑا دیں گے بعض دنوں کا یہ حال جو گا کہ ان کے عامال بکھری ہوئی دھول بنا کر اڑا دیے جائیں گے کوئی قیمت نہیں اس کی نئے قبول قابل قبول نہیں اے اللہ ایسے عمل سے بچا فجر کے بعد دعا کر رہا ہے صبح صبح اٹھ کے کیا کہہ رہا اے اللہ نفع والا علم دے اور حلال رزق دے اور دن بھر آج ایسے عامال کی توفیق اتا فرماؤں جو ضائع نہ ہو جو مقبول ہوں تیرے پاس تو علم عمل اور رزق کیا چاہیے اور آپ کو اس سے زیادہ کیا چاہیے ایک انسان کو نفع بخش علم ملے مقبول عمل کی توفیق ملے آخرت کی تبار سے کامیاب دنیا میں کیا مسئلہ ہے رزق تو کیسا رزق ملے حلال اور طیم تو اللہ سے یہ تین چیزیں آدمی فجر کی نماز کے بعد مانگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے فجر کے بعد یہی دعا کرتے تھے صبح کی دعاوں میں سے یہ ہے